کچھرا باہر ڈالنا کیا اچھی بات ہے؟ میرے نہیں خیال کی کوئی سمجھتا ہے کہ اچھی بات ہے صفائی کہتے ہیں کہ نصف ایمان ہے اب اگر آپ کا ایمان اگر چیک کرنا ہے آپ کو کہ آپ کا ایمان کہاں ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی گھر کے باہر کچھرا ہے یا نہیں ہے اگر آپ کی گھر کے باہر کچھرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان ذرا خطرے میں ہے اور اگر آپ کے گھر کے باہر کچھرا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ سلامت ہے ایک دوست ہمارے جرمنی سے آئے مسلمان ہونے کے لئے ایک مدرسے گئے مدرسے کے بات بہت کورا پڑھا تھا دو ہزار بچے مدرسے کے وہاں پہ پڑھتے تھے مولی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ مولی صاحب یہ میں نے سنا ہے کہ ایمان جو ہے آدھا صفائی ہوتی ہے صفائی نیس فی ایمان نہیں ہے ہاں جی بلکل ایسے ہی کہ آپ لوگ نماز پانچ ٹائم پڑھتے ہیں ہاں جی بلکل ایسے پڑھتے ہیں تو اگر نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا اور آدھا ایمان جو ہے وہ صفائی سے ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک نماز سکپ کردے ہوں اور بھال صفائی کردے ہوں تو وہ بہت برا لگا ان کو اور بہت انہوں نے سوچا کہ یہ کیا بات کہی ہے جرمن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو شہر ہے ہمارا جو ملک ہے ہمارا جو محلہ ہے اس میں کتنا کچرہ بڑھا ہوئی ہے کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے یا گورمنٹ کی اوپر ڈالنا پڑے گا کیا محلے والے جو کچرہ آیا ہے وہ آیا کہاں سے ہے وہ ہم ہی نے تو بھیکا ہے نا تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنے چاہیے کہ ایسی چیز ہی نہ خریدیں جس سے کچرہ نکلیں پہلے تو یہ جیس کوشش کرنے چاہیے دوسری چیز یہ کوشش کرنے چاہیے کہ اگر کچرہ نکل رہا ہے پلاسٹک نکل رہا ہے پیپر نکل رہا ہے تو اس کم ری سائپل کریں ردی والے کے لئی جمع کر دیں ردی والے کو دیں پھیکنے کی کیا ضرورت ہے مثال کے دور پر اب کہیں بھی کیلے کا چلکہ تو ردی والا نہیں خریدتا تو کیلے کا چلکہ کا کیا کریں کیلے کے چلکے، سنترے کے چلکے، ہڈیاں کی ساری بچاوا کھانا ایک جگہ جمع کریں اور اس کے اندر مٹی ڈالیں وہ خات بن گیا اب اس خات کو استعمال کریں اور اس سے پودے نکالیں یہ ری سائکل ہو گیا آپ کا کاغذ آپ نے ردی والے کو دیا شیشہ ردی والے کو دیا جو ٹراش تھا باقی وہ آپ نے ری سائکل کر دیا دھر کے اندر تو کتنا آسان ہو گیا جب ہم کچرا بھار پھیکیں گے تو کچرا آئے گا کیسے جب کچرا آئے گا نہیں تو بھر کے بھار کیا ہوگا تو کوشش یہی کریں کہ کچرا بھار پھیکیں اور اگر مجبوری ہے تو کوڑی کی جگہ پھیکیں اور اگر کوڑی کی جگہ نہیں ہے تو اپنے محلے والوں کو جمع کریں ان کا ایک واتس ایپ پر گروپ بنائیں ان کی محلے کی میٹنگ کال کریں اور میٹنگ کال کریں اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے کیسے ہوگا یہ کب تک ایسی چلتا رہے گا جب تک آپ اس کو ٹھیک کرنے والے نہیں بنیں گے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ایسی نہیں چلنے دینا ہے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے سلام بھی موسیقی 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 موسیقی